اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الاہ اللہ اشہد اللہ الاہ اللہ اشہد اللہ الاہ اللہ اجہبنا محمد رسول اشہدو انہا محمد رسول اللہ مصولی اللہ محمد اشہدو انہا محمد رسول اللہ مصولی اللہ محمد لا حول ولا قوة اللہ 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 رب هذا الدعوة التامة والسرات القائم محمدًا الوثیلت والفزیلت دعوة محمد إن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذللہو ومن يذلل فلاح دیلہ واشهدو اللہ سلاةً لا ينقطع ملدها ولا يحسا لدها سلاةً تشن الهواء وطملر ارض والسماء برحمتك يا رحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلی ویریدون ان يفرقو بین اللہ ورسلی ویقورونا نؤمنوا ببعض ونکفروا ببعض ویریدون ان يتخذوا بین ذالک سبیلا اولائکہم الكافرون حقا وآجدنا للكافرین عذابا محینا واللزین آمنوا باللہ ورسلی ولم يفرقو بین آحد منهم اولائکہ صوفیعطیهم اجورا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا وَاجْبُ الْاحترام سامینِ کرام خطبِ داغاز میں سورہ نسعد روضی ایک سو بجا ایک سو ایک ونجا ایک سو بونجا تین رہتا جنہی ہونا تو تکتا اس دنیا جنہ در سب تو بڑا مسئلہ جیسے انسان دی کامیابی نہ کامیابی اس دنیا جیسے یہ رگ دی دنیا جیسے ہمیشہ رہنے وہ یددار و مدارت وہ کسی شخص دا اعلان ہے کہ میں اللہ دا نبی اور رسول ہیں اس تو بڑی اطلاع اور بڑی خبر اس دنیا کوئی نہیں بے شمار مسئلہ جنہ جنسان فصل ہے زندگی ہائی مسائلستان بچیاں دا روڑا بیویاں دا کماؤن دا نوکریاں دا بے شمار مسئلہ مگر ساراں تو وڈا مسئلہ دے دا حل کرنا سب تو پہلا ضروری یہ ہے بے جس آدمی نے کہتا کہ میں اللہ دا نبی ہیں ادھے بارے فیسرہ کرئیے کہ یہ سچا یہ چھوٹا ہے اگر وہ سچا ہے اور اسی انہوں نہ منعانا تو سب کچھ کی تاکریا ہے غارب ایک چھوٹی کی اطلاع نہیں وہ مالک کائنات رب العالمین دا نمائندہ ہندہ زمینہ آسمانہ دے رب نے انہوں پیجیا اپنی مردین آواز تبلیل نہیں کھرا ہویا میں آواز کرنا دوسرے عالم کرنے سانوں کوئی اللہ دی طرح ادن اور پروانہ نہیں ملے آج عام حکم ہے مگر نبی اللہ دے خاص حکم نہ کھرا ہندہ انہوں اللہ دی طرح سینکشن مردی اب تو پوری دنیا نوہ حکومت دی طرح اعلان کر کہ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نمائندہ اس تو جو کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ نیکی نہ دسنا ہے وہ تیہذر سواب بے وعد رب بے وعد ہے اور اگر برائی ہے تو تیہذر آپ بھی کمکیاں میں رب دیاں میرے پچھے حکومت دی قانونی طاقت ہیں اس طرح سمجھو میں جو میں کوئی سرکاری افسر اپنا سرکاری کم کر رہا ہے افسر چاہتایا معمولی سپائی بھی اگر کوئی کم کر رہا ہے اور کوئی آدمی اس سرکاری کم مداخلت کرے کہ ویڈنگ وار اگنسٹی کینگ سنگید آجاتا تو انہیں بادشاہ سے خلاف رہنے جنگ کرتا وہ بندہ آپ نہیں سی یہ بادشاہ آدمی سی اس سے ایتنا بڑا جرم ہے جدا مقابلش کوئی جرم ہے اللہ نے اس سے تو رسول بھی مخالفہ جلی انواق کیا یہاں ربون اللہ ورسول جدا اللہ بے رسول نے جلدے ہیں اللہ نے جنگ کر رہا ہے وہ آپ کھڑا ہوا انہیں آپ بابا کیتا اس پارو نبا و نظیم دلی گیا کہ دنیا سے اطلاع ایک شخص نندہ کہ میں اللہ دا نبی ہیں سچا تو زیادہ آرہ کوئی نہیں چوٹھا تو زیادہ بے ایمان کوئی نہیں اس سے اللہ تعالیٰ عنہ دا ہونا تو بڑے ظالم کون ہے کہ میں کہتے ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ کلام اتریا وہ بہت بڑا ظالم ہے اور وہ سزا قتل ہی ہے اس دنیا سے اگر پایا جائے اسلامی حکومت اور اگری دنیا سے اللہ تعالیٰ عنہ دا سخت سزالہ مست ہے کہ سچا ہے کہ ہن ساری دنیا دی کس میں لٹک گئی ہے کہ دا دعوان پھڑو کہ بیرا پار ہونا نہیں کہ ہن سارے رکھ جانے پاہویں تو نمازہ پڑو تو حجنا پڑو جو مرضی کرو اس تو کسے شخص دا دعوان رسالت کہ میں نبی ہیں چھوٹی جی خبر نہیں ساری دنیا جلزلہ آ گیا بھئی یہاں دے بڑے پتا کرو سچا ہے پچھے لگو چوٹھا تا دی فیصلہ کرو انو ٹالیا نہیں جا سکتا ہر مسئلہ جڑا ہوتا تو آدمی نظر پھیر سکتا مگر یہ دا فیصلہ کرنا پہنا کہ اگر وہ خدا دی طرف ہوں تو وہ دا دامن پکڑے ہیں بھئی گزارا کوئی بہت سارے مسلمان جلے سی اس مانے چیز ہونے بھی کہی ہیں بھئی یہود نصارہ جلے بھئی اہرے کتاب چاہے گئے انہوں تجھے کافران دی طرح نہ سمجھو نبیانو مندے کتابانو مندے جلے بالکل ہی گئے گزرے کافر اہرے کتاب نہیں کہ تسی رہے دن دے جلے اہرے دنیا نے زیادہ بڑے کافر ہے انہوں نے خبر کوئی نہیں کہ نبیانو ناسی کوئی نہیں سی انہوں نے امی یہ نہیں اہرے کتاب کوئی نہیں اہرے آج تک گوائی جندہ رہا ہے اور دنیا نے دست دے رہا ہے کہ آخری نبیانو والا ہون آیات منکر ہو گئے اس تو انہوں نے ریعت نہ دیو اے ظالم دوسرے ہیں تو بڑے مجرم ہیں اللہ فرمایا ان اللہزین اکتھوڑونا باللہ ورسلی جوڑے اللہ تے رسول اندھا انکار کردے حالانکہ اللہ دنو من دے رسول اندھا نم نندے صرف نبیانو والا سلام نہیں من دے ویریدونہ ہی فرد قبیان اللہ ورسلی اور چوندے کہ اللہ نمارک کردی ہے جو رسول اندھا نمارک کردی اللہ نمانی اپنی مرزی سادھے جو نبی پہ جیت ملنا جی اسمایلیوں پہ جنی ملنا اللہ اندھا نمانی پہ نہیں ہوئی اپنی ملما مانی کرنا نہیں کہ اللہ رسولانو جدا جدا کرنا چاہوں دے بھائی قولو نا نو میں نو بے بازن ونکٹھو بے بازن کہ اندیسی جنہوں مرضی منانگے جنہوں مرضی نامانگے اللہ کیا اے پک کافر ہے بھائیو ریدو ناییت تخصو بین ادالے کا سبیلہ اے نوائی رستہ کرنا چاہوں دے سارے نبیانو منو ایک نگو میں چھڑ جاؤ گے تو بیلکل چین ہی ٹوٹ گئی ہے تو اڑا کسے نبی نمی تعلق رہے ہیں نبیانو مندے سینے ہنو مندے نہیں رہے اے تو آج کوئی یہودی ایسائی اگر نبی اللہ علیہ وسلم نے مندہ تو اے نہ کہو کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے مندہ اوہ خود ایسا علیہ وسلم نے اور موسی اللہ علیہ وسلم نے مندہ اوہ کہہ کے گئے میرے تو بادہ رسولوں میں آگیا تو نہیں مندے جہو انو تولات انجل دے ہی من کرے رید کیون دے 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 پککے کافر ہے اولایکمالکافرون حقا فرمایے اہو جائے لوگ جلے کسی نبی نے منتے کہے نہ منتے پٹے کافر ہے واتن لکافرین عذاب مہینہ اور یہ ہو جہاں منکران واسطے جیسے ہیں یہ رسوا کرنے والا عذاب چاہر رکھے انہاں ذلیل کرانگے انہاں نوچ چھتر پین کی جیسے اندازہ کوئی نہیں واللہزین آمن باللہ ورسولی ادھے مقابلے جو جڑے اللہ نے مندے اور جنہیں رسول آیا آدم اللہ السلام تلائے کسے دانکار نہیں کرے سب رسولوں نے مندے وہاں دے کسے دانکار نہیں کرے یعنی انہوں نے منہ گے انہوں نے منہ گے اولاک صوفہ یوچی مجھوڑ انہاں لئے عذاب آئے انہاں لئے اللہ تعالی نے بڑے انام تیار کی وکان اللہ غفور رحیم اللہ انہوں نے بخشنہار اور محرمان ہے اللہ کو اگر بخش سیا رحمت ہے جنہاں ایمان والے ہیں جنہاں اللہ نے سارے رسولوں نے مندے جنہاں کسے نمدے کسے نمدے کسے نمدنے لئے کوئی شاید تو جنہاں رسول اور نبی ایٹھا عظیم ہیں اور ایٹھا دی ہو جی بات جڑی ہم ہیں کہ یا تسی کامیاب ہو جو نا انہوں منہیاں چاہے یہاں ساری نیکیاں دنیاں تسی کرو گے اپنے خیال جہاں جو روزن وہ سب ضائع ہو جڑی انہوں نے بڑے جنہے فیصلہ کر لی یہ سچے اور چوٹھے تھا کس طرح انتیاز کر لی کمیں منی ہیں کہ خدا تھا سچا نبی ہے انہوں نے کچھ نشانی ہیں کچھ سب ضائع ہو جو نا چاہیے وہی بھی ملازم ہے وہی بھی کٹو عرد پاہ سامنیت پرانہ چکری ہوندہ کچھ کاغذ ہوندے جڑے بخوندہ بیا گو کارمنی مرہ لگیاں میں نے حکومت نے اس بی بنایا ہے ڈیپک مہنر بنایا ہے گوہرنر بنایا ہے تحریر ہونڈی 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 وہی پارویں منیلنہ علیہ الصلاة والسلام اُدھنی ضروری ہے اپنے نال خدا دے کچھ نشان لے کے آئے نشان سے زمین اسمان دا ذرہ ذرہ خدا دی کذرتان دا نشان ہے ایک پتلے جی خدا دی کذرتان دا کوندادہ نہیں مگر نبی نال جڑے نشان ہونڈے علیہ الصلاة والسلام وہ آیات مبینات ہونڈے اکھاں کرو لڑے اور رولے علی کے لئے نہیں ہونڈی آئین کلیر کے لئے ہونڈی جب یہ خدا دا بندہ ایک کام انسان نہیں سی کر سکتا اور اسے تو جو کچھ لے کے ہونڈا انہوں سے اپنی زمان موجزہ نہیں موجزہ کوئی قرآن دا لفظ نہیں نہ حدیثہ لفظ ہے اے آلمان نے آپ تجویز کی جاتا سمجھاؤں لی موجزہ آجز کر دیں ہرا زندہ دنیا نا کہ میں توڑے بھی چھوئی ہے توڑی چھوئی ہے میں یہ کر رہا ہے کر کے بخوا یہ میرے پیچھے حکومتی طاقت نہیں خدا دا اقتدار نہیں رب میری کانتے نہیں ایک کام ہو سکتا ہے انسان پران تجویز کی آیات نشانی ہیں ہم دیئے وہ دے کور خدا دیئے مگر علماء نے احتیاط کی تھی نبی ہے تو دے کوروے ہو جی چیز ہوئے تو موجزہ کسے نیک مندے دے حت ہو وہ دا امتی ہے وہ کرامت کہتا ہے شای کوئی آیات اور جو دے امت دے اندر ایسے نیک لوگوں دے حتوں کو کام ہوندے وہ بھی دراصل نبی دا موجزہ تسل چلے نبی نے مندد تا دی اوہ دے حتوں ہو رہا وہ خود قیامت تک اس نبی دے سچے ہوندے نمے نشان ہیں کیا دا امتی جلا دیکھو ایک کر کے دکھا رہا ہے وہ بری گل نہیں اندھی چوٹھے مدے جڑے لانتی ہونے نیک ولی اللہ دا جلا اوہ دے حتے اگر کوئی گل ہوئی ایسی کوئی مرضہ زندہ ہو گیا تو چھوڑا جا کھانا بیشمار لوگانی کاثی ہو گیا یا انہیں کوئی ایسی اطلاع دیتی جہاں اوہ دے کوئی ذریعہ نہیں سی خیب بھی خبر تو ظاہر پاک کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتبار پہردی پر انصیب ہوئی تو این اس نبی دا سمدھو سچے ہوندہ اگے تو اگے ثبوت مگر نشان ہونا چاہیے ہوئی انہا نشانہ جو پشلی وری بھی کہل ہوئی ایک جو دا کیریکٹر بیداغ ہونا چاہیے دشمن تک جڑے نا خورد بھی نہ لاؤ کے بیخلن بیس مندھے نے کہی وعدہ خلافی کی چیئے چوٹ بولیا کہ حق ماریا کوئی انہیں برا کم کی تھا اگر ہوتے کوئی داگ لگ جائے نبی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دا چنے آرہو جہانہ باستے ریبر تیشوہ کہ آپ ہی داگدار ہوئے اپنی زندگی جڑیت تا بیانہ پڑھی ہوئے اور نہیں ریبر ہو سکتا یہ تو پہلی گل چاہیے دیو بلکل پاک صاف ہے رسول کریم تسی پڑھے لکھے بیٹھے جی جبریل اللہ علیہ السلام لیدے اللہ نے کہ رسول کریم آکھا کہ وہ فرشنی آج رسول ہے اللہ تعالیٰ تغامل ہے کہ وہ نبیان تک کہوں دا فرشنی آج رسول ہوا کہ کریم ہے رسول کریم انہوں نے کہا کہ رسول کریم قرآن کریم کتاب قرآن کریم قرآن اپنی جنس اپنی جنس اپنی جنسی دماغہ در گرونا جرا نمائی اور ممتازنا وہ بندہ جرا کریم خونا اس تو فرشنی آج رسول کریم تسی انگریزی چی سننے جو کریم ہے تھک بار لو کریم ہی ہوندہ مکھا فرشنی آج رسول کریم ہے کوئی ہوتے برابر دا اللہ تعالیٰ اندہ در عرش مکی اللہ تعالیٰ اندہ عرش والے نظیر کو دا باعت مرض دا کوئی فرشنہ شاندہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اور ہر دمانے یہ رسول اپنے طور پر کریم ہی ہوندہ باقی زالہ مگر نبی علیہ السلام سارے دھانہ دوالہ انا سید اول دی آدم فخر فرمایا میں غرور نہ نہیں یہ کرلاندہ میں ہر وقت اللہ دے سامنے چوکے رہی ہوں مگر حقیقت دس نہیں کہیں دی فرمایا میں ساری اولاد آدم دا سردارا آدم علیہ السلام روز سارے دنے اولاد قیامت دن لباو الحمد میرے حد چونا خدا دی تریفتا چندہ اور اس سارے میرے چندے تلے ہونے میں امام ہونا ساری امت اللہ اس تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول پیجے دشمنان اللہ کاریا کیا صاحبوں کم یہ تھی کہ باروں آیا ہندانا تو اسی شک کر دے بشاید نانسو چوئے کھا کے بلی حاجنو چلی سانو کی پسائی کی کیا دا رہا اور تو آدھے وچ جمعہ ایدہ ہے کہ دین رات تسی جڑاو بیکھے آیا اٹھو کہ کوئی بند آفک قادل بستفیق ورم من قبل یافرات حکم تو انو اقل کیوں نہیں کیوں ماں تمہاری تو آدھے تو آدھے وچ عمر گزاری ایک قداد نہیں چاریس سال گزاری کوئٹ کے کہوں حض مہدارال نبی جاندے نہیں مننا کوئی دسو کدھی چوٹ بور رہا کسے نہ فریب دیتا اے ہو جا سچا اور عادل گواہ نہیں تضیح من دے تضیح ہے کی پھر حد ترمر جدی سے تم دو بے ایمان لوگ دے لے حق کی کسی نہیں مننا چاہو دے ورنہ ایس آدمی جی گواہی اگر راتی کرتی جائے پھر اس کائنات جندر کسے مندر اتبار نہیں کرنا چاہیے اگر محمد رسول اللہ اتبار نہیں اور کون ہے ایسا ظلم تھی تھا بہت پہ باندی سی کوئی نبی نہیں سی ہونا مگر تو باند گیا ہے کوئی لاج رکھ پھر کوئی پرتوز پر خواہ جانا پتہ لگے بھی واقعی نبیہ ہو دے ہوندے ایٹی بڑی گل پہ نبی بن گی ہو اور پچھلے نبیہ دے مون سے بھی کارکمال اپنے نارونا لے دوبا بہنے ہی جتن سا میں ہوتا 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 جی غرام احمد جیانی نعوذ باللہ نبیہ ہوتا تو انہیں توہ دیں گا کہ مولویہ نے جنہیں گلان بڑھائیاں پیغمبروں نے بارے چوٹھیاں یار نبیہ دن دیں گے انہیں سکوٹ گے پتھا پتھا کس طرح پتھا سب تو پہلی کہ لے کہ آدمی سچ بھولے چوٹ بھولنا چلا ہے پیغمبر جی شاہران نے اوزاد ایک چوٹ بھی ثابت ہو جائے سارا آیت بار گیا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بارے چلایا کہ انہیں صرف تینواری کذب پیتا صحیح بخاری مسلم وہ تیویسانو والمانو سنبرنا پہنگا ترجمہ کرنے تینواری انو چوٹ بولیا اور تینواری چھتیا ایک واری بول پہنگا ابراہیم نبیہ رہنگا علیہ السلام صرف کہ خدا دا خوف کریا کہ وہ ہر لفظہ جدہ مانا ہوندہ اللہ تعالیٰ لی مکر دا لفظہ ہوندہ ما کرو با مکر لوگ بھی مکر کر دے اللہ بھی کر دا انہیں اللہ نے فرادیا کہیے و دیانا نے یہ کہا مسلمان اللہ خدا حد مکار فرادیا پنجابی اور دولہ مکر پار لیا اللہ تعالیٰ لی اور ابراہیم علیہ السلام جدہ اللہ حفظ ہوندہ اکر تو کام رہنا چاہیے ایدی شام کے مطابق ترجمہ کی ابراہیم علیہ السلام بارے چھتے نے فرمایا بیک ہو انہیں تینہ موقعوں سے سچ بولیا رائی بھی چوٹنی ہو دی مگر انہیں سمجھا حالانکہ پہنی سی چاچے جی بیٹی سی بیگی سی مگر وہ بیگی دس نی سیرلا تھا دانتا وہ دی بیزت لٹلنی جا دس سے آکے شادی شدہ میری بیٹی پہنے نو کیا اب تو میرے چاچے جی پہنے اور ایسے زمین تھے بھی کوئی اور مامن نہیں سوا ہے تیرے میرے تو دینی پہنے گال سا فیصہ سیئی سی مگر اس تو پچلو پہ انہوں نے مغالطہ لگا رہا میں نے پہنے ساتھ مجھے دی کیا جی ماں ہو جا انہوں نے سمجھا کہ میری شان دے لگی ضرورت پہ کیا ساتھ کیا مگر ہوں رہا نبی نے اس طرح انہوں زوم آنا کلامہ تھے کیسی بات کرنی جیسے کئی طرح میں ہوں دے تاریز توڑیا کہ گر ستی کرنی مگر وقت ایسا ہوں آپ درہ پردہ رکھنا پہنے گا ایسا بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبر صلی اللہ سفر حجرت رسول کریم علیہ السلام حضرت عبقر عزیم اپنے دعا ساتھیں جنگران تو دی جا رہا ہے عام رستہ چھڑیا ہے کیونکہ اران جو ہے جڑا انہوں نے سرکار کے لئے سوہ ہونٹے نام دشمن چلے پھر دی اجاروان چوندی کافر سی یہ آدمی جڑا دلیل سی رہ نماز مگر اعتبار والا عبداللہ بن عرقب دیلی انہیں ایسے رستیاں تھا نہیں کھڑیا اب کسے کافر نم پتا نہیں لگا مدینہ پتایا تو رستے جے کئی وڑی حضرت عبقر عزیم جانوں میل پہنے دے تجارت پیشہ آدمی سی کارو بھار چھوئے انہوں نے آر مرد رہیں گے انہوں نے پہچانے لیا دنہوں نے آدمی کھونا تیرے نا انہوں نے حضرت عبقر عزیم اسی بات کئی کمال کر دیتی انہوں نے چوٹ ساتھ چالہ درجے دستا راجرون یا حضرت عزیم این آدمی میں نے رستا دستا انہوں نے سمجھے اب کوئی تھوں لیلے آنان دہاتی آدمی رستا دستا دی انہوں نے مرادی سمجھے دیلو جانوں کربان سی میرے حادی میرے پیشوا اس تو چوٹ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بولیا تنہوں نے بیان کرنا اے سو فیشہ ساتھ چا مر سنوارا کچھ اور سمجھ آئی جس پر ان کذب کیا گیا ایک کیا بھی سنوارا بھی غلط سمجھے بیان کرنا بھی غلط بیان کرے وہ ننگا چٹا چوٹ ایک ستھ بولنا سچ بولے دجھے کچھ اور سمجھ جائیں جب میں حضرت صزیق جی کہلے ایک کیا بولنا چوٹ بول رہا لوگو دا صحیح مطلب انہوں نے تین طرح دے تعویل و مختلف رجی سے معاملہ نے قطابان لے ارمانی ہر شہدہ تو ہنا تو ہوتا مگر انہیں ایسا کی تا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایڈی وڈی گل کئی نیکین مناتوارے سامنے اور ایک تینی کہہ رہا ہے رب کے ایسے انچارت جدہ سارے دعوتور شہدہ موشر آمن خودے سامنے کے اور وقت دیتا کہ تینوں مولتے اپنی ٹیمہ لاکے انہیں صحابت کرو بے امام نبی ہونا پہ کچھ سچا تو ہنا چاہیے چوٹ پرنامی نبیان دا کم انہیں اپنی کتاب بڑھی ہے سمجھا رب بریہ وہ بھی اندرے گل کہی ہے کہ میں انہیں صرف آندا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں ایڈے وڈے امام ابن تینیہ اور ابن قیم اے میں پڑھ دا مرزا غلام ملکہ جیانی نے کتاب اور بریہ کے صفحہ ایک سو اٹھاسی کی حاشی پر لکھا خوران دے بھی لان لکھے ہیں پھر لکھا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تینیہ اور ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت تیسہ علیہ السلام کے وفات کے قائل لہت دو حرفی کہا لیا بے اگر سچ بولیا تو بسم اللہ نہیں چھوٹ بولیا جہنے دے ختم کرو کہا نبی مند پھر لی نبی یہ ہوندے جڑے چھوٹ بول لی ہونے امام ابن تینیہ نے امتلال لینے دیں کتاب بہن زیارت القبور الجواب الساہی پریاں پر جناتے ایک حوالہ میں پڑھا کہ امام نے فرمایا قلتو ایک سو انہتر سفر اللہ وفات سے چوٹھی جل و سعود و آدمی و بدن رسماء قد ثبت رفی عمر المسیح ابن مرجم اللہ علیہ السلام اور میں کہا موشر میں کٹ کتنونا دا و خونہ کے کتگانی بار باران دے سنے جسم چڑھ گیا تو زندہ تو کوئی لب کے دیکھ جنی مرزا قرآن میں نے کہل کہی ہے کہ اسراء علیہ السلام مرگایا ہے کہ ایمان چینی جل ایک سچا کرونا اور کئی مدد بات تعلیم کہا موشر لب بھی جاندہ یارو سبابینو رارو حرجی مرزی لیا میں نو آکیا بابا چھال لو کیوں کہ ہاتھے سے گٹے نو پونا چاہیے اگلا اٹھنا سکے ایک نکمییاں گلہ مردی مانداد کچھ نہیں علمی گلہ امام فرماو آدمی دا سنے جسم ساڑھے غامدی صاحب اٹھے انہوں انکار سے نہ کرسکی اسراء علیہ السلام اٹھائے گا اسراء علیہ السلام مندر سے سنے جسم انہیں نوائی رسطہ کر دیا کہ اسراء علیہ السلام مر گئی سی انہیں لاشو انہیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہی لاش نہیں کافران جائے ایک نمی چکتی ہے کسے انہوں نہیں سی سجی نہ حیسائیانوں نہ مسلمانوں کہ مر گئی سی لاش رہ گیا لاشو سے سمار کبر بنو نہیں نیم سے دفن ہوں تو امام فرمو دے ابن تحمیہ کہ آدمی دا سنے جسم میری روح نہیں گئی بے بدنی اسراء علیہ السلام اسراء علیہ السلام تر جانا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ثابت ہویا انہوں سائد اسراء علیہ السلام اسراء علیہ السلام تر گیا وصوفہ ینزل الاندار انکریب دیمی میں کہا محشل صاحب جیتے ہیں انہوں شوق ایسیٰ علیہ السلام مر گئی زندہ ہوتے بیس کرنے اور ایسیٰ علیہ السلام کر لو میں کوئی نٹھنا اوہی یہ پڑا بخار کر جائیں گے مگر گلت ہے آپ جیتے ہیں مرزا غلام عمد نے کہی کہ ابن تحمیہ ابن قیم نہیں آنے مرگ انہوں بخواہ رہا کرتے کہ دی کتاب کی کہ سیدھا نونیہ امام عمد نے قیم دا بار بار رکھی جاندے اللہ دا سمانہ جو نہ ثابت کر دے بے فرشتے بھی سوٹر دیا عیسیٰ علیہ السلام بھی تانوں گئے حضور بھی تانوں گئے معلوم ہویا کہاں لگا نہیں تو سیدھ پیران دے اللہ تعالی سمان تھی بڑیا وڑیا نہیں ہے سمانہ کتنا ہیں جتنا سے انہوں نہیں سمجھ دیا سمان تھی میں قرآن شیف کر اوٹھے مرزا بشیر محمود عمد جی کٹ کے تفسیر صغیر مکسورہ ملک جی بے اخلاق آمین تم من سے سمانے کیا تم اس سے ندار ہو جو آسمان میں رہتا کہ تمہیں زمین میں دن ساتھ آمین سے سماغ نہیں آسمان میں رہتا اس لئے اپنی طرف اٹھا لیا آسمان لے گئے تو خیر مطلب کی کہ ساتھ بولنا چاہیے ایڈا چھتا خدا جی پیغمبرانوں بس نام کرنا کہ نبی اخواہ کے چوٹ بولے اس طرح لوگ باری چھڑ دیں گے کہ پیش رہی پائیے دن دیوں نے توبہ 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 اس طرح قدی نہیں ہو سکتا پھر پیغمبر واسطے ضروری ہے دیکھو پیش گوئی کرے صافی ستی نکی آسمان دے سور زنگو ستی کیا نہ ہونا ہے ہووے ہونا باج داندھنا کر کے بخواہے بے نہیں میں کیا سی میں نو سمجھ نہ آئی شیطان نے میری ویجر آتی سی لانت چاہ جا نبی آتی توبہ 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 دجال کذاب لو نبی ایک گلک ہے حضرت یونس دی بھی نہیں سی پوری اللہ مولویہ نے حضرت دیکھا بنا چلے گا حساب دین دے کیوں لے کہ یونس علیہ السلام نے اکثر چند باد عذاب ہونا نہیں ہے بڑا سارا مگر یار جے گلنا تو سی فکر نہ کرو میں یونس علیہ میں چھڑتا توانا میں چھڑتا میں کسی ہے جو نبی نمی نہیں کہنے کے عجیب ترا حال کتاب آئی لکھا میں کتاب آئی لکھا دے توانا نبی دی سمجھئے اور میں اس مجمع چاکھا کہ تسی خدا اللہ نامنو چھڑوئے مسئلے اتھے کہ اجلاس بلاؤک قادیانی حضرات اہم بی صدو میں نموکہ دوں کہ میں نبی تقریب کروں کہ نبی کی ہندارو جی پہچانت پھر سوال کرو تسی نبی نمو سمجھ لو اے حیقہ نبی کہنے رونے نمو چھڑو پھرہ نبی دی پہچانت اللہ بھی طرف ہوں کہ اللہ نے مکر کر کے پیچیا اللہ کہنا ہوں جنت دوزخی دے پیچھے یہ یہاں من لوگ جنت برمان دوزخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اران فرمائے من آتا محمد انفقادتا اللہ میں ان کو بچر صرف ایک انسان ہے میں خدا دا پیغمبر اور سبول جنہیں میری منی انہیں خدا دی منی من آسا انفقادتا صلی اللہ میرا نافرمان محمد بن عبداللہ دا نافرمان نہیں صلی اللہ دا نافرمان و محمد نافرمان ان ایک برد دیویت فرق کرلی صرف محمد درمیان کسوٹی حضور ایڈا وٹا مرتبہ نشانی پر لے کوئی نہیں گالچوٹھی موجزہ کوئی نہیں عمر سر مناظرہ بڑا مناظرہ جنگ مقدس چھپی ہوئی پادری او درہ بردہ غلامت او سو نبیانوں بھی بنے آنے چاہ چڑ گیا میدی بن جا عیسیٰ بن جا پکانے شروع کرتے پندرہ دین مناظرہ ہوندار ہے کسے سرے گال نہیں لگی پادری جنگ 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 سو جی کچھ انے کوڑی اس طرح دے لولے معذور رہے انہا کہ تو آنا میں مسیح مسیح بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دی طرح جا آیا عیسیٰ علیہ السلام قرآن دس دائر زندہ کر دی مرضے بھی کوڑی یعنی ٹھیک کر دی انہوں نے اکھانا زندہ دی تم ہی کر رہا مرزا صاحب گئے پاس سچے چوٹے دا فرق میں کھو انہوں نے فورا پینٹرہ پڑھ لیا انہوں نے اکیانا عیسیٰ علیہ السلام مرضے زندہ کی تھی مرضہ زندہ ہوئی نہیں سکتا واپس نہیں آسکتا ایرام بر گیا انہوں نے کوئی نہیں زندہ کی تھی نہ کوڑی ٹھیک کتے ہیں نہ نہ ٹھیک کتے ہیں اے روحانی بیماری ہیں دی گئے لیں کہ جہرے دل دے ہم نے سی دے ہونا چھے کوڑ سی یعنی حسس بغیرہ آئے اوہ ٹھیک کتے ہیں دس سو گھر قرآن ہی بدلتا تھا قرآن ہندہ کے لوگوں میں تو اگر کو موزہ لے کیا ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رہا کہ میں مرضے زندہ کرنا میں مٹیزہ بنا کے پسلا اوہ ٹھوک مارنا وڑنا شروع کر دے سارے روان کرو گے کہ وہاں نہیں اڑے ہیں لوگ یہاں جہاں لوگ جڑے ہیں انہوں نے نبوت دی قدر بالکل پڑا اے ملاد و نبی لازماناں نبی پہچانو کہ نبی ہوندہ اپنے نالو دے کو اصنا آج ہوندی ہیں ثبوت ہوندے ہیں کہ خدا دی طرف آن معمولی سپائی بھی آکے خدا موزی ساہ دیکھو میرے کو میں حکومت اپناللہ نبی ہوئے تو وہاں نشانی کو ایڈی ہستی کہ انہوں منرنا جنت ہے روزہ نکارنا دوزہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے واضح فرمایا صحیح مسلم علاق بات ہے کہ قسمہ آس اللہ علیہ جلد حج محمدی جانا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ دنیا چاہ گیا تھا نہ ایمان لیا قدی بھی جنت نہیں جا سکتا وہ دنیا کافران زیادہ مجرم ہے کہ توڑ کو پیش گوئیاں سے پھر نہیں مان دے توڑا 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 نہیں جلتے کوئی ایمان نہیں ہندہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ گا کہ میرے بعد آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ گا اور آج تک کونہ شہن دینہ کو کوئی حل نہیں موپی گلتون دسی پڑے لکھے بندے اور کوئی انہیں وہ نبی کلایا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو موزے دکھائے کہ کسے نے اکھا ہے مسیح ہے کسے نے کیا ایلیہ کسے نے کیا وہ نبی ہے اے وہ نبی لب کے دین سانو پادری کہ مسیح کے آپ ایلیہ آپ نے کہتا ہے یہاں سے حضرت یہیہ وہ نبی کھرا سی جنہوں دنیا مسیح تو وکھرا دی سی کچھ اندر سے مسیح ہے کچھ اندر نہیں وہ نبی وہ نبی جو ہاں حضرت حسیتیہ نے ہاں حضرت وہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے استثناء سا کھرا سی کہ میرے نا اللہ نے وعدہ کی تا تو اڑے پراماچ تو اڑے پراماچ اسماعیل بھی اللہ میری چراندہ قدیم شان نبی پیدا کرو گا جد کو روشن شریعت ہو گی روز نالینی خدا جی تاقص ہو گی جو جی مخالفت کرو گا اڑا کے رخ دے گا سب ہر جانگے اللہ انہوں خرابہ دو گا اتھے دھندہ ریفرنس بائیبل جلکھیا کہ جے لب نانا وہ نبی تستثناء پڑو اس تو سارے جہاندر جو آئیدن دا کوئی انہوں سے مسیح ہے کوئی انہوں سے علیہ ہے کوئی انہوں سے وہ نبی جب وہ نبی یہ ہوئی سی مسیح تو وہ بھگی سی کہا جو انہوں نے کہ میں مسیح ہوں بچے آگیا ہوں نہیں والا کہ شاید سی کئی جگہ ہوتا دیکھیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس تو قرآن انہوں نے کہ اگر تورا تنجیل انہوں قیم کر دے اہل کتاب بن دے انہوں نے کتاباتے عمل کر دے رسول اللہ نے خانم نہ ہوں دے حضور انہوں نے ماندے تو نبی بن گیا چوٹیاں کرنا کہ ابن تیمیار ابن قیم آن دے موجزہ کوئی نہ دکھا سکیا انکار کر دے جب وہاں پھر لوگا آکے اب توانا مرضا زندہ نہیں ہو سکتا قرآن سے انہوں نے سو سال مرے رہا تھا اللہ نے زندہ کرتا کس ساتھ سورہ بکرا چاہوں گا اس سال زندہ نہیں کوئی نہیں ہوئی کشت رہا انہوں ستے پہنگیں مروں مرتے سو سال گزریا قرآن نے مزاق شروع کر دیتا پہلے جو کچھ نہیں اللہ نے رسولہ نے اس طرح کی تا کسے نے مرضا زندہ کر کے اخوایا کسے نے اور نشان اخوایا اے متبات پر حضیث انگیند صحبت جیزند شک اور شبہ ہی نہیں کہ میدان میں آج لوگ کھڑے سی پہاڑتے تو کفار نے آکھیا بہت وقت گزر گیا نبی میں تماشا نہیں اگر روز مزاریزی پٹاری مازاللہ کھول لے یہ نشان ہوندہ جب تو بعض فیصلہ ہونا ہوندہ بھی ہون مان لاؤ ورنہ تو عریضیت خدا نے پوری کرتی ہون باچنی سوچا جاتی یہ آخری نشان ہوندہ ویسے جوڑے موزے کوئی جانور بولے کوئی درخت یہ برکتہ ہونڈی ہیں کھانے چل تصویح مگر بہی مانا دے مقابلے نشان کہ تسی خدا کی طرف ثبوت مانگ دے جلہ ثبوت حاضر ہے پھر مامنان تے ختم اووی دے وی تباہ ہے جلے ہوتے کھڑے سینا کفار سے سردار انہا کہا جب تو سچا نبی خدا آزاد چاندے سے رہنے ٹکڑے کر دیں ایتھے مرمہ حضوری صاحب رحمت اللہ علیہ کو غلطی ہوئی انہا نہیں ہوڑکے سے حدیث نہیں ہوں وہاں صرف حضرت تنسلی چوندہ بے کافرانے نشان منگیا سی چاہت بخواہ انہا نہیں ہو بھائی چاندے سے ٹکڑے ہو گیا سی حضور نے ویسے آکھا ویخلو میں جانا قیامت ہو نہیں اوہ دیکھنے سے نا نا ماذ اللہ اس طرح نہیں ہویا انہا منگیا سو تھا ہی بخاری جنہا کہ وخواہ نشان تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر نشان دکھا چاندے ٹکڑے ہیں اور ٹکڑے بھی ہمیں تھوڑا جانی ہویا مغالطہ لگ گیا کھانو ایک پہاڑ دیا سائیڈ نو نکل گیا ایک دوسری سائیڈ نو نکل گیا آپ نے کہا اشارت گواہ ہو جاؤ ہون رب نے اوہ کم میرے کہتے کر کے بخواہد تجلا نہیں ہو سکتا تسی سوچ سکتے ہیں بیاس ماندے رہا ارچے بھی بعض روانے اسی بھی بنا رہا بچے اشارہ انگلی جیسی لوگ بھی کہہ رہے ہیں انگوشتہ انگوشتہ کوئی اشارہ نہیں کی انگلی بھی اشارہ نہیں کیا اسلام ایسا دین اسی سچ سے گوا شہداء بالحق ایس امت لازمیاں کہ حق دی گوا ہے پاہمین سانو کنہا فیضہ ہوندہ ہوئے لہا جدو اسی ویکشی ہے کہ نہیں یہ روایت ہوئے دی یعنی حضورت صاحب سادہ اپنا کام میں کسی کہا دی یہ نہیں یہ بے شک انگوشتہ ہوندہ نہیں کی تو انگلی بھی اشارہ نہیں کوئی کرنے ویسے آپ نے اللہ کے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے آسمان باجرہ چاند ہی ٹکڑے کر دی دور دور ہو گئے آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ابن مسعود رضی اللہ کہا رائط الکمل منشکن شکہ تین بے مکہ قبلہ مخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ایک حضور مکہ شریف سی حضرت نہیں سکی تھی ابن مسعود حرمان میں بیکیا کہ چند دو ٹکڑے ہو گئے شکہ تین را جب لے بی کبیس ایک ابو کبیس پاہبتے چلا گیا وشکہ سویدہ اور ایک ایس دوسرے سویدہ پاہب دی طرف ہنے کے لئے فکارہ کفارہ قریشہ اہل مکہ حاضر سہر بے ایمانہ کو مننا ہوں با اینے موزے بے کے فرانے نو موزے بے کے سمندر پھٹے ہیں بے کے اب ایمان نہیں گیا اینہ میں جو بے کیا کہا لگے جادو سہرکم بے ابن عبی کبشا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تور سے جادو کرتا جاندنی تکڑے ہیں جادو نہ توری اکھان سے اثر پات انہوں سے سفار پہن کانو را مسلہ مہارایتن کا صدق ہونے تسٹ کرو جڑے باروں لوگوں گے سفر کر کے انہوں نے پچھو جیتے انہوں نے بے کیا پھر پائی سلچا جادو ساری دنیا تو نہیں ہو جانا وائلہ مکون را مسلہ مہارایتن پھاو سہر جیتے انہوں نے نہ بے کیا جو کچھ تسی بے کیا پھر جادوی ہے تو اڑیہ کھانے انہیں منتر پھوکتا کوش نہیں کارا فسوہل سفار ہر پسیوں کافلے آئے انہوں نے پچھے آنے پکارو رائے نا انہوں نے کبیل کرساں دیکھے اس تو اللہ کے رسول ایسے نشان لے کے ہوں دے جس تو دنیا ہار جانتی ہے وہ اللہ پچھے ہوندہ ہے اللہ اپنی طاقت دنیا ہے اسے تو اللہ مہاریتن نے فیصلہ کی تھا کوئی موزہ نبی آپ نہیں دکھا سکتا اگر وہ آپ ہی دکھا سکے نا وہی دیں کسی نے کوئی فانو سکھ لیا جادو گاری ہیں جس طرح وہ جس تو مہشب خواہی جاندہ بے باس ہوندہ اگر وہ پچھونوں میں اپنی نکتے دکھا لیا یہ وہ آپ ہی کرنے سکتا ہوئے نا پھر جو ہی دیکھا ہی ہویا ہر لوگوں نے کم سکھے کوئی داکٹریا کوئی تو بیب ہے نا نا انہوں نے ہی کرنا ہوں نا کر سکتا اللہ ہی کرتا اس تو قرآن پاس بار بار ہوندہ ہوندہ لیا موزہ فرمایا جے میرے کوئی موزہ ہوئے میرے باس ہوندہ انہوں نے کہی نہ دکھا لیا نہیں کل انتظرو انہی معاک من المنتظرین تسی میں انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے جو مالکی مرضی ہو ایسے تو اللہ ذا نشانک ہوندہ پچھے اللہ ہوندہ جراو کر کے بخوندہ برنہ پیغمبر آپ نہیں ہو کر سکتا فیل اللہ ذا ہوندہ وہ بے ہاتھ کے دار ہوندہ انہوں سچا کر لیا اللہ خواہدن دا مہدے نار چندہ ٹکڑے ہونا بھی لوگا نے دیکھیا اڑے ستنا رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالی نے مکہ ہوندے ایک ایسا سفر کرایا جتے آپ کوئی نہیں سکتا صاحب جاندے سے جنہوں نے پیدا ہویا یہ نہیں ہوتے گیا بہتر مقصد نہ انہوں مسجد اکساز پسا رات راتی اللہ تعالیٰ فرشتہ آیا رسول کریم علیہ السلام جنہوں نے اسی میں را جانے اس راہ نے لے گیا حضور نے ہوتے جا کے مسجد اکساز نماز پڑھی آسمانہ سے گئے نبیانہ ملاقات کسی واپس آئے جتے ہوں گر سنائی اسے بہت سارے لوگ جو جیسے انہوں نے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے یہ سچا یا نہیں اس تو پتا چلیا کہ اے جرہ رسول کریم دا میراج جسمانی اگر خواب ہوندہ تھے وہ انہیں پچھنڈی کڑی لوڑ سی لوگ پتا سہنے ہوں دے رہیں جتے ہوں کہ آپ میں جاگ گیاں گیاں اورینی جلگی آگیاں وفی سی مسلمانہ نبی حریرہ رضی اللہ قالا قالا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقا در آیتونی فی الحجر سویر میں بیت اللہ شریف دن آج در حسان چھتے آپ پہا جنو سی حتیم آنے حجر وہ دیج میں کھراس وکرش تسولین مصر آجا کہ کافر درے سے انہوں نے پچھویں شروع کرتا کہ وہ جان دے رہی دیس وہ مصر دکسہ بین دیس انہوں نے پھر پوچھے آدھو تھے فران چیز کی ترسی فران کی ترسی فسارتنیانا شیعہ میں بیت اللہ مقبض السلام اس میں دا اے سچے نبی دینی شانے ہیں کوئی جن ہوندہ جاد ہوندہ پریشان کی ہونا سی جن و آخر نے اندہ سی جا تیوہ کئی آنے کابو کیتے ہیں نبی سے اللہ دی فرمایا میں انہوں نے شیعہ غورنا نہیں سی بیکھیا انہوں نے پوچھے ہیں فقربتو کربتن ماقربتو مصرہ قربت میں انہوں پریشان ہویا کہ ساری زندگی کذی پریشان نہیں یہ تک انبرا خراب ہویا اللہ نے پھر پردے دیتے ہٹا کہ جو میں تسیوں ٹی وی پہنے دیتے پردے ہٹ گئے اور مسجد آپ بے سامنے ہو گئے وہ پوچھی گئے اور میں بے خوی کے دسی اس تو میں تو علیہ السلام نے بھی بات شروع کی چیز ہے کہ نبی دا اعلان سب سمجھو اہام مطلع کہ انہوں نے کہا میں اللہ دا پیجے حاکم آگیا کوئی ڈپٹی صاحب آگیا کوئی کمیشنر آگیا کوئی گوھرنر حکومت وہ جنہاں ٹکر رہنی پوری حکومت جنہاں اللہ نہ جانگیا اس رسول نے منا منا کہ رسول کو سند بھی ہونے چاہیے کوئی ثبوت ہونا چاہیے واقعی خدا جی چرد کتاب ہوتی ایسی یا اللہ کو دے مقابلی لیا کوئی نہ سکیا مکہ شریف آگیا اس کتاب پر گئی کتاب لیا پھر کٹاتا کہ دس سورتیں لیا پھر آخر سے کٹاتا سب قرآن میں لیا ایک سورتی نہ لیا سکتا اوہ یا ربیہ صدی صدی حد بے یا کہ سارے کافر بھی پردز من لیا دے یار نبی پاک دیئے حدیثان دے قرآن جلائے یہ سہائی نہیں قرآن دا انداز ہو اور اے رسول اللہ دے حدیثان دا اور اوہ حضورت نے اپنی اگرلا یہ رابدہ کلام یہ دا روب دا بھی وکرہ اور یہ ہے بطر جلالی وکرہ پہاڑ کم دے تو جزئے بیان کر یہ دنیا بشار سنہ اور یہ دنیا ڈراوے حلاب ہو رہا پیچھے اس پروں قرآن میں جید آیا عابدہ اپنا کریکٹر گواہ بنیا اور نار جڑے سی درخت اپنے پھر سے پہچانا جانتا اور ساری دنیا تو گہ گزرے سی ڈنگرہ تو پیڑے مگر فرشتے ہونا دے پیر جلے سی نہ تون لگ انہیں نیک بنا دیتے ہیں آپ نے اس تو کسے حکیمی نو بیکھنا ہوئے قابل ہے کہ نہیں اوہ دا اراج بیکھو کہ لوگانوں ارام آیا کہ نہیں اچن چے طبیب حقانی تے کھولے اراز نہانی درد مندان دے روک گواہے تے فیض بندے رہن بیمارانی کلینے کھول دیتا تھا کہ آ جاؤ دنیا دے بیمار آئے کوئی ڈاکو آئے کوئی زانی آئے کوئی شرابی آئے توبہ کی تی روئے ولی بند اس تو سید قطب شہید رحمد اللہ نے بڑی پیاری بات کی ایک فصل لگی انتصار و محمد رحمد اللہ کہ نبی علیہ السلام دی کامیابی اثر کی آندا اے اب قرآن دے گا قانون دے گا اے بھی بڑی گل ہے مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ جب اللہ رسول اس دنیا درخصت ہوئے تیرابی زمین تے لکھا قرآن شریف چل دے پھر دے سی اور بندے قرآن بند چکے سی یہ راج کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن بن گئے انہوں نے بڑنا قرآن دے مطابق دیکھنا سننا کھانا پینا قرآن دے سانجی تال دیتا ہو جیرے بد قسم دے رہ گئے بکھری کہتے پیش قدم میں چھے عالم ہویا جیسے نے اور رخ تکیا اللہ رحمت فرمائے مولیو غلام رسول رحمت اللہ کیلی جل کی انداز سارے جہان تو اگے لنگ گیا اس دردے کوئی بھی نہ پوچھا پیش قدم میں چھے عالم ہویا جیسے نے اور رخ تکیا سچی نہیں اتنا بکھیا حضور پاک پربان ہوگا ہینے لیکھ تو رون جس آئے وہ خود ویخ نہ سکے دینا کمبختان جیسے قسمت مالی تھی اے اندر ہے یتیم ہے اے اندر کوئی نہیں نوکر چاکر کوئی نہیں اے نا نظر آیا اے کوٹھیاں بنگلے سونے چندی ہمیلہ اللہ جانبت کھوتے ہیں گانچ پاسندہ مگر نبوض تا آج نہیں ہرکے سے سرد رکھ رہا اللہ عالم ہے سوی جلو رسالت جنہوں رسول بنونا اندر اللہ جانبت حبیدش کی قابلیت یہ ہمیں کہ ہرکے را جاندے نو مردی موسیٰ علیہ السلام تے بارے جی مشہور ہو گیا صرف المصر کہ آگے رہنگ اندر بابض میڑی بھائی آخر ہے جنہوں ملی یا پہلان کی یا مان دے کار پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آکھا جنہوں تنہوں ڈار ہوئے نا کہ دشمنی اندر قسل کر دیں گے سندوق بند کر کے بہا دیں تے فکر نہ کریں انہا رات دو ہے لیکے تیرے کو اسی موڑ کے لیانا پھر خطرہ بھی ٹھل جانا ہے موڑ کے تیرے تک پسا دینا وجہ لوح من المرسرین اسی انہوں پیغمبر بڑھونا لے اس تو ایک کوئی ایسا ہودا نہیں کہ میں رہا چلنا کہ انہوں لب گیا اللہ انہوں نے اپنی نگرانی چیار کر رہا ایک بندہ خزا دینا پوچھا بیادی قرآن مجید یہ ہے جدا ترجمہ کہیں کوش سمہ جیتہ اللہ قدرین یاموس اللہ نے کیا تیرے کو قتل ہویا تیرے مجین پھتایا دس سال تیرے چربیر کی تھی سمہ جیتہ اللہ قدرین یاموس کوئی تقدیر کو کوئی نہیں سئی ترجمہ کرو پھر تو میار مطلوب پر آ گیا بیتے جا کے نبی بندانہ چالی سال بعد وہ دینا خوبیہ مکمل ہو جاندی بڑا عشدہ ہر صرف تو دی مکمل ہو گئی ہے او سے میار مطلوب جیسے جی ملازمدی کوئی ہوں دینا آپ میار حکوم انہوں چاہیدہ اس میرے سے پورا آنگا اس تو میرے سے پورا چاری سال پہلا کوئی نبی نہیں ہو نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نہ ہو اور سب غلط کہنا عیسیٰ علیہ السلام بھی چاری سال تو زیادہ عمر پائی اے عیسانیاں تو سارے چاہا گیا بھی وہ جی تیتی سال بھی عمر تیتی دنیا تو اٹھا رہا ہے غلط ابن قیم رحمت اللہ چاری سال اور بائبل جو دوسری پڑھ دیا کیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے دیتے تو کافرہ نے کیا کہ تیری عمر تا پیدا سال بھی نہیں اگر چاریاں تو تھیلے ہوں دے تو محوران دے تیری عمر تا چاری سال بھی نہیں پیدا تا کئی بچاریاں تو لنگ ایسی پجاہ تک نہیں چاہتے پہنچے تو اللہ رب العالمین ایسے بندیان رسول نے کرے سچ دیان ہوتا تو موجز اللہ کے نبیان نے دکھائے نشان دکھائے رسول کریم علیہ السلام نے یہ دن لالنال حصی موجز دیکھنا لالنال انہیں تو صرف ایک پڑھوں گا کہ رسول کریم بھی زندگی بہت باری پیش آیا دفتر پڑھے کتاب میں تو اٹھکو دلائر انہوں نے بہت دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ سے حضرت ایسے رضی اللہ تعالی نے فرماؤں دے کہ جیسے خندق کھوڑ دا رہی تکثیر تام دا موجزہ کسی پانی بات گیا ایک پیار لائی اوہ سے چاہتے اپنے انگرہ مبارک رکھتی ہیں انگرہ سے درمیان تو چشمیں اوپڑ رہے لوگ مشکاں پر گئے اونٹ رج گئے لوگ جلسی ہوگا سیراب ہوگا چوندہ پندرہ سو بندہ کہ نار جلسوں حضرت صحبی نے پوچھا کنے سے انہوں نے آگیا یار چوندہ سو میں روز جنہ لکھ بھی ہندہ کروڑاں بھی ہندہ رج جنہ اے نشان ہے اوہ سے نبی ہندہ کہ اللہ انہوں نے پیشتا اوہ سے پلے کچھ ہندہ ہے وہ خوندہ آکے میری سندہ آئے پڑھوانا ہے تقری تو فرماؤں دے آئے سندہ اکسو ترانوے سے فصل ہی ہے وہ امہ تکسیر رکھتا ہوں کہ کھانا جڑانا زیادہ ہوگی ففیس سہین اے نجابرن حضرت جابرزیم میں واقعہ بیان کرو کل کار علمہ ہو پر الخندق کہ جدو خندق کھو دی جا رہی تھی دشمنہ تو بچاؤ لی ریعت و رسولہ سر سن خمس تو میں رسول کریم علیہ السلام میں کیا حالات ایسی کہ پوکھد آسر نظر آیا کہ نبی علیہ السلام پوکھنا کوئی نٹالیا فنکفاد علمہ رہتی میں پھر اپنے کار چپ کر کے چلا گیا اپنی بیوی کو فکولت اللہ حل اندہ کس ہے انہوں جا کے پوچھے ابھی ازادی بند یہ کچھ ہے تیر کو فہنی رہت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدہ میں ازادی نبی علیہ السلام بہت پوکھتے بیکھے فاخرہ جدی جرابن کی اسلام من شریر انہیں پھر تھیلی کر دی تائی کے لئے صرف جاؤں دا آٹھا سا اور ایک کار دی چھوٹی دی بکری میں انہوں زبا کیتا آٹھا جڑا سی جاؤں جڑے سی ویلہ ہو کے انہیں پھر بی بی نے انہوں پاتھا ہانڈی پھر میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام بھی طرف چلا گیا اس بی بی آکھے آ نبی علیہ السلام دعائی نہ دے دیں سارا لشکر آگیا میں انہوں حضور زہر انہوں نے ساتھیں سامنے شرمندہ نہ کرائیں ایک دھائی کلو دے اٹھا اگر چھوٹا جا لیلا سیجھے دسنی حضور آجان بس اپنا گزارہ کر کارا فجر تو فسارتو فقل تو یا رسول اللہ میں گیا کہ بہت چھپا کے راز بے طورتے سرکار دعان صلی اللہ علیہ السلام کیا سارا چھوٹا جا جانور سی اسی زبا کیتا وطہن تو سامنے شہرین اندہ نہ تھوڑا جا جاؤں سی سار کو پیسے فتا لنتا وانا حرما کا توسی یہاں پاؤ تو تھوڑے جا بندے لےو مولوی انداز ضرور ہے ہی کرتا میں ٹیٹ پر رہا ہوں پکھے مردے مردے پہل اپنے علو سدھے کری جو کاراں لے لو بنگلے بنا لو عوام بر ککھنی مرو انہوں سے لٹنا کئی ہاں پیرانا تو سنوں گے اللہ پناہ دے نیک دے دے بدنام کر دیتا ہونے زاغوں کے تسروں میں کاراں سے ہوندے بوڑی نار ہوندی چیلے لے جن دس رب یہ وچرہ کم آکے لے آمزدور وہ بھی پار نہیں دے کوئی شرم نہیں دے دی بچی یا ہونے لی غریب آدمی ہیں بیمار ہیں میں اس بوڑی جو کر کے دیوان خان ان واقع پتے لو کھاو بھنے کوئی نہیں کر رہا پیر ہوندے دے کر دے پیر دے سے اللہ دے نیک بندے انہوں نے طریقہ ہی ہو صرف ایک پیر دا کیا یاد آئے پیر کیوں دلے رہی تھی کیوں ہونے سامنے کوئی شہر نہیں سی صدر بیٹھا ہوئے وقت دا خلیفہ باسی مسجد بیٹھا جمعہ دے حضرت شاہر حبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ ممبر تھے بادشاہ نے قاضی جسٹرز درا سے مکر کرتا ظالم فیصلے ظلم دے کرے اور خلق دے روبے تے کسے نو دلے رہی نا بھی بات شاہ نو کون کرے انہیر شروع دے مسلمان آج پہ گیا حضرت شیخ نے بین دے یا کیا کوئی لمبیت نمید نہیں با دی اس خلیفہ نو آ کیا وَلَّا تَعْمُّرَ الْمُسْلِمِينَ ظَالِمَنَا ظَالِمَا مسلمانہ دے معاملے تے بے ایمانہ ظالم دے وارے کرتے فَمَا جَوَابُوا قَغَذَانِنْدَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ دے سامنے جا کے کی جواب دینے اوٹھے ہی کم بے آ کاغذ مغنزار پر بانا لکھا کہ معذول کرلتا بھئی دھرتے سے کہ پیچھے ایمان دی تاکس خلوص تھی نیکی تھی ٹھاک نہیں سی لوگ ٹھاکانے کم خراب کی تا جدوانے اس طرح کیا نبی علیہ السلام نے زورنا روڑا پاتا اُتھی آوازنا کہتا یا حضر خندق اوہ خندق والے ہو اِنَّا جَابِرَنْ قَدْسَنَا سُورِنْ شَحِیرَنْ تَوَادِ وَاسْتَنَا بڑی بڑی دعوت جا برنے کی تھی اللہ اکبر اللہ کے پر حسانہ ہوندہ جو بڑی دعوت کیلی تھی وَقَالَا رَسُولَ سَلْسَنَا دَا تَنزَلْنَا بُرْمَتَقُ آپ نے کیا انہوں نے ہانڈی نہ اُتارے ہو وَلَا تَخْبِزْنَا اَجِنَا کُمْحَتَّا جی میرے ان تک اٹھائی جڑھا نہ اوپکونا شروع کرے ہو ہانڈی گلتے روے اٹھائٹا کیا روے فَجَتَوْ جَا رَسُولَ سَلْسَنَ یَقْلَ مَنْ نَاس میں آگیا اَرَلَّا دِ رَسُولَ صلی اللہ علیہ السلام درے سی نا وہ بھی ساری امت دیا گیا گیا اچھے صحابات دو رہے ہوں دیا گیا حتى جی تمرا چاہیے فقالت بیکا بیکا بیوی کو میں آیا انہیں آکھا سنا کارکت فلپل ازی کل پچھاتے کل پچھتے انہیں آکھا جو تُو کیکتا سی یوہو میں دست جا سیجے جا پر گالا ہوئی انہیں آکھا دست جتا سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام انہیں آکھا ہاں ساری پوزیشن دست لی فرمایا پھر اللہ دے رسول اللہ آپ بہتر جاندہ جا سن لے آگا پھر لئی ہوں اب پھر آپ عزت رکھو پھر سانوں پرواب بھی کلی روڑے وآخرہ جلہو عزین فباسا کفیہ بارکا بی بی نے پھر آٹھا لیا آندا اللہ دے رسول اللہ اللہ مبارک پایا اور برک دی دعا کرتی اللہ اس تو کسے شادی جواب بیا جب پھر آمدی عزت رکھا کرو بہت لوگ جلے نا اے نیجید علیہ کی جاندے دینہ انہوں ضلیل کر کے ہونے اینا اینا پا لیں دے وچے اور سیدن تھالنیا پڑھیں اپنے اکھانا بکھیں خاندے پیندے بندے کوئی پکھے نہیں شودے کوئی حیاء نہیں کر دے بھی وہ سامنے دے تاڑھے پیت وہ تو تھوڑا تھوڑا پاو نہیں اور صاف کرنے تھا تصور ہی نہیں کہ برطن صاف کرو تو بعض انگلیاں چٹو اے تحضیبی ختم کرو ان شودہ کام سامنے بھی بھائیں بندے نے سامنے چٹا اے شودہ کام ہے جو اللہ رسول علیہ السلام نے کی یہ تو بہتر کوئی ہے نبی صفیدہ سرور سید تے ساکر امدہ ساکر قوسردہ ساکر حوضہ قوسردہ مارک امدہ سرزار تو جنہوں آپ نے کیتا سمہ آمد آئرہ برماتے پھر ہانڈی علی کیا ہے پھر ہوتے ہوئے اللہ مبارک پایا برکت دی دعا گیا تو چھوٹا جاتے ہیں ہم اللہ شادیاں وہ یہاں آتے ہیں جلد کھانے کو دے جاتے ہیں اللہم آزم فیہ البرکت اے حدیث پاک جو جی جگہ آیا کہ آپ نے اسے کیا اللہم آزم فیہ البرکت اسے بہت برکت پیدا کرتے ہیں اللہ سب کچھ کرتا سمہ کاردی لی خواب ازرم پھر تخبض ماں کا پھر آکھا میں نوں بے کوئی ہوروی روٹیاں پکونا بلالا اور روٹیاں دینار پکائے وقت دائی میں برمت کمولا تنظروہا تیرے ایتھے اتھے ہندی رکھیاں وچو چو کڑ کے پاکے دے یہ اتارنا نہیں وہمال اور اسے ہزار بندہ دو کلو سارا ہٹا فا اکسے مم بللہ لاکلو حتی ترکو انہرہو حضرت جابر کہیں دا میں اللہ دی قسم اٹھا کے سنوانا کہ سب کھا گئے حتی کہ انہوں نے کھونا چھر جتا چلے گئے وینہ برمت اللہ لسا غیت کمہیا تیرے ہندی اسے درہیں جوش مار رہی سی جنہیں پہلے بورا کمی نہیں آئی وینہ جین اللہ یخبت کمہ ہوا اور آٹھا اسے درہیں گندہ آ جا رہا سی جنہیں پہلے آئے نہ آٹھے جس کوئی فرق آیا نہ ہندی جس کوئی کمی نہیں نہ لگتا ہور بھی ایمانوں تعدہ کے نور کہ یہ ستنا ہے اللہ کے رسول نے یہ برکت کی ایک سازار ہوئی حضرت جابر سے والدی فوت ہوگا اپنا ایمان تعدہ کھڑی عبداللہ انہوں نے دنا وہ بھی صحابی ہے بہت بڑے جابر وی صحابی ایک کو بیٹا سے اپنے باپ دوسری وجہ جنہوں نے کئی پہنا ہوں گی اپنے باپ دا ایک بیٹا توجہ نہ سننا جس جن جنگ احد ہویا حضرت عبداللہ نے بلا لیا باپ نے راکھا جابر بیٹا میں اپنے خدا کو بہت دعا مانگ دا رہا کہ اللہ تعالیٰ میں شہادت دی موت نصیب کرے تو میرا یقین ہے بہت پہلے گروپ جڑا شہید ہونا نا ہمارا میں ہونا اللہ نے میری عارض پوری کردنی ہے کہ میں اس دنیا نو چھڑ دیا کوئی غامنی محسوس کردہ نہ میرے دلتے بوجھا صرف ایک گلدی فکر میں نوستاندی ہے بہت تیری نو پینا اور تو ایک پائی میں نے اس کا دی گرنٹی دے کوئی تصالی کرا کہ میرے بعد انہوں نے کاردہ دروازہ بدلیا نہیں نظر ہونا چاہیے یہ کارتے ہو بہت یہ زمانے رہا نہیں دیا کہنا لگے اب بہت دی تسی دنیا تو جاؤ خوشی خوشی بالکل ایدہ ہوں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیوہ عورتنا شادی کر حالانکہ باغان دے مالک سی بیوہ ایک سفر تو واپس لوٹے چاہب دس سے میں حضور شادی کر لیتا آپ نے فرمایا صحیح بن بکر کمواری یا بیوہ اینا اچھا بیوہ تو نبی علیہ السلام ترس آیا آپ نے فرمایا تو ایک بیٹا تھی اینی جائزاز کمواری یا عورتنا شادی کرتا چلو حاصلے کھر دے کچھ انہیں گر سنائی یہ بات انہوں نے آخر وقت تکیا تھی تو میں سمجھے بچیاں دی ہان دی لائیانا اصلاحی اپنی رنگ لائی جانے بچیاں دائے ہو جانے اس تو میں اپنی جوانیوں چھوڑی پیر دی تھی اور اپنے جذبات جڑے سے ختم کرتے کہ سیانی عمر دی لائے اور امام بن کے انہوں سے بارے اللہ دے رسول انہیں خوش ہوئے ستائی مرتبہ حضور نے آکھیا اللہ جابر نبخش تخیر کر تو جابر جسے حضرت جلال فوت ہوا گیا کردہ کو چٹ گیا یہودی نام راجلے سے انہوں نے تانگ کرنا شروع کی تب کردہ دی انہوں نے بہت طرح کیتا پھر تسی کوئی صبر کرو دے دوں گا نہیں منے اخیر نبی علیہ السلام نے آکے در سے آگے وہ ظالم سے بہت ضد دے اور تانگ کر دے ستاؤں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جا کے اپنے باغ دیکھو جوراں توڑ اتے کپڑا پا دے تہریج میں آکے چھڑے ہو چھوڑے ہو کوئی نہ میں اللہ دے حکم نہ ہونا وہ بھی چلے گا یہودی اپنی بھوڑی ہیں بھوڑی ہیں لے گئے دے ہوئی بھوڑی ہوتھوں کی لبنا انا دا نبی ہونے شرمندہ ہوگا ضلیل ہوگا نعوذ باللہ اس سے کیے دے دے کردہ دا کرنا مگر نبی علیہ السلام نے کردہ کے تکر کٹے ہو بہگ ہے اللہ کے برکتی دعا کی ایک پسو ننگا کر کے نا آکھیں تو لیے ستوال ستوال کے سب دے کردے ادا ہو گئے کہ جدوں پھر ہوتھوں اٹھے حضرت جابرزوں نے رب جی کہتے ہیں وہ تیری ہو تو بڑی نظر ہوں تھی بہت دے نا بڑی سی بیس تو گل میں توڑے سامنے کے کر رہا سی دین دے چپٹر بھی دلائل و نبی پند وڑا کہ نبی ہوندہ ثبوت کی ہے انہوں اگر تسی نبی مند دے اسے پلے کی ہے کوئی پروانت کر رہی ہے حکومت دی طرفوں کو کوئی سند دے گئی بھی میں واقعی خدا اطلاع اٹھے دی وڈی ہے میں نو منوں کے دے جنت جا میرا انکار کر دے توڑے بیڑے گھر کھو جنے اٹھا وڈہ سمدھو پیغام ہے اوڈ کو تجنشانی کوئی نہیں تینی نبی ہو ساگی ظالمہ نے چوٹ بولے مردہ غلام قادیانی دے مندنارے سے جنہاں پین سو تیرہ لکھے سی نبی میرے اصحابے بدر ہیں انہاں چو کہی پھر کہ سیدہ باس علی سی لدیانے دے وہ صوفی آدمی سی گرد وزیفہ کردہ سمدھو ولی کہنا چاہیے انہوں نے سمدھا اگر بھی اٹھا گیا چھڑ گیا انہیں اپنے الہام شائع کی تھی میں نو خواب چلانے آپ خوایا تیرے بارے چود دجال ہے انہوں نے فکر پہ گی بھی مہد انہوں نے صحابے بدر تو گندہ تھی اے ہی کی تھی انہوں نے انہیں اتفال ہے انہوں نے کلے ہی اور دے جتا ہے یا اللہ فی میں نو الہام الہام دسے کہ الہام ہویا میں نو اللہ بھی ترفا اس دسے آگیا چارہ کوئی نہ رہا انہیں پھر ایک کتاب ضرورت نے امام لہی اللہ امام نے چاہیے گا سب پند برا پلا نہیں کہنا دین پر چونہ ہے کہ دین تے جنہیں ہم رہے ہوندے سچے نبی جنہیں وہ بس انہوں ٹھیس پر چونہ لیے ہو جائے اٹھکر ہوندے ضرورت نے امام کی لیے بے ابباس رہی میں مننا تنہوں الہام ہویا مگر نبیان دے الہام مات بھی شیطان ملاوٹ کرنے تو کینے اس تو پھر ایک امام بھی ضرورت ہوندی اعلیٰ درجہ نبی جیدی وئی ستسری ہوئے باکیان دی ملاوٹ ہوندی اور حد دے ہے دیو ملاوٹ خود نبی علیہ السلام نے گنڈ لیا کہ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ دی سورہ نے بیڑا تے اپنے گھر کی تا کتابیں لیشنے ہیں کہ حضور صورت نجم پڑھ رہا سی اور جزایت سے پہنچے آفا رہے تم اللہ تا والوزہ و ملا تا سالس تا لکھ رہا کہ بہت جنن پو ایک ہی ہے اتھے فراندے شیطان نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضورت ہی زبان سے کابو پا کے آپ کو نبتان جی تعریف کر باتی تلکل غرانی کلولا و اینہ شفاعت اینہ ترکتا ایک بڑی بلند پایا ہستیاں بڑے مرتبے بڑے بزرگ اللہ اتمنہ اتوزہ انہیں دیالہ سے دربار بڑی سفارت چل دی یہ صورت دے آخر سے سجدہ آیا آپ نے کی تا کافہ میں نہ کر انہوں نے کہا سارا تیرا چگرام ہو گیا تو مان گیا کہ بہت ہی بڑی شان آلے تیرے رسول اللہ پھر غمگین ہو کے بے گا بھی ایک ہی لڑا وجہ تیرے رسول اللہ پھر غمگین ہو کے توبہ توبہ قرآن نہ کی نہ مروضی نہیں چیتا وہ بے جلالہ نے کہا تیرے پہلا میں جدوں کو نبی رسول آیا انہیں پڑھا تو شطان نے دیں بچے رات اندار سارا کارخانہ ان جدہا تباہ کر کے رکھتا پھر نبی کا دے اور اللہ تعالیٰ بے بسیا کہ شطانو روک نہیں سکتا اپنے خزانے دی فاضل نہیں کر سکتا کہ وہی جو لوگوں تک صحیح پہنچیں ایدہ حوالہ دے کیا کیا پھر نبی پاک دی وہی جو رات اندار سے میرے جو رات تا ہوگا ترگیے اینیا پیش گوئیاں چوٹیاں نکڑیاں اپنے مانونوارا سے ڈاکٹر عبدالحکین وہ پھر گیا اینے آکھا تو اینی موزت مریں گا انہیں آکھا میں پیش گوئی کروں گا حالانکہ تیرے ناریا نبی جنی تو اینی موزت مریں گا ایس دیٹھ تو پہلا دنیا ساری نپسکے مرزے دی کر چوٹھی نکلی اور ڈاکٹر عبدالحکین دی سچی نکلی اس سے میں آت جاندرے ماریا مولانا سناولہ رحمت اللہ رہنو آکھا کہ میں ہن خدا کے گھر رکھ دی جو میں ابو جال نے بدر نو آنے آکھا دی بجرہ افریق ستھے اللہ حق فیصلہ دے انہیں مولی سناولہ کے ساتھ آخری فیصلہ جی دے جی لکھے اب انہوں نے مناظرین دی گلنی دی بے سانچی میں اللہ کے دعا کرتی بے اللہ تو سب کو جاننا جی تو میں اتنا ہی چوٹھاڑ بے ایمان ہے جی دائیں سناولہ آندا ایدی زندگی میں نے موت دے کہ موت بھی حیزے یا تاؤن تو کسی بیماری نہ دیتا کہ اے اور ایدی موت خوش ہو جائے بھی چوٹھا مر گیا یا ایدی میری زندگی موت دے تاؤن رہ دےنا تاکہ ایسی خوشی منہ یہ ساڑا دشمن جلسانو ہے میں چوٹھا مر گیا پارلوٹ کیاریس سال بعد مولی صلی اللہ علیہ کے مریا انہیس ساٹھ سے مر گیا ہر گل چوٹھے اور نارو جلی میں گل کی چوٹھا نبی بن کے پچھلے ان تباہ کر کے رکھے کہ میری نہیں سچی نہیں فلانے نبی جی کے لیے سچی نہیں اس تو میں آکھا ہوتے کھل کے اگر نبییاں دہا لے تو یہ ہو جائے سلام سلام میں کسے نبی نہیں ملنا یہ بخیر ہے آپ کا اللہ جی طرف ہوں ہے گل قوید پوری نہ ہو کہا لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آکھا ہی کہ میری بیویاں جو میرے بعد موت تو بعد آکے انہیں ملنا جدہا ہاتھ لمبا کہ نبی پاک کی بیویاں نے آپ کے سامنے ہاتھ مڑے منہ دیوار تھے کہ ہاتھ جڑا سے وہ سادہ دہ لمبا نکلیا کہ مری زینب اس تو خود نبی پاک کے سامنے انہیں معافیہ نبی پاک نے سمجھ ہندی بیرہ مانا آئے نہیں کہ آپ نہ روکنے بڑی گل سی ایسا حملہ اسلام پہ کیکا جنہوں میں ہی روک سکتا شاہ اللہ زی توفیق میں کہو کہ عمر گزارتی جو بچپن تو اٹھے آئے کہ گل کھنگا رہی گل کیے میں کیا مبشر صاحب دین نکلی آنا بے رسول اللہ دے سامنے ہاتھ مینے کہ حضور نے نہیں روکیا نہ حضور نبی پیش گنیا سچ کہا نگا یار نبی سال ہوگا بے تو نمائی حدیث تو کھڑ گی تشریح نہیں تشریح نہیں تشریح نہیں بیٹیہ مطلب ہے کہ حضور زی وفات تباہ دونا نہیں آپ بے سامنے نہیں میں نے وفات تباہ انہیں نہیں سمجھائی جنہا نبی پاک نے کوئی مغالطہ نہیں لگا مراد کیسی ہاتھ لنبے تو ایک سخاوت کرنی واقعی حضور زینب بہت سخاوت کرنی میند کرنی اور اپنی کمائی گریبان دین دی میں وہ نہ نبی نبی پر اکھا لگا جنہاں کو گلت اورتان جنہی نہیں وہ نہیں سمجھیا وہ لیکن نبی دی کوئی مثال خواہ کے اپنی پیش کوئی نہیں سمجھے تو آجا دے نبی اس طرح کرتا رہا کہ ہمار بات چھوٹھانے کرتا رہا کہ ہمار بات چھوٹھانے میں نے سمجھ نہیں آئی یہ تان دے نبی ہوں سمجھو ہے کہ تھوڑا جا بیان میں اپنی عام روستوات کے طورے سامن تد کیتا پناہ ورنہ سارا دین بیکار ہے دین ہی پیسلہ کر لے یہ سچا کی چوٹھا سچا سے ساتھ دیو چوٹھا سے لانت پر اور سچے سے نشان ہونے چاہیے دیکھو وہ چو کچھ تو آٹے سامنے بیان کرتے ورطلائے دفترے بے پایا جنہ مرضی رہے زورہ بڑے و بڑے علمانے علیہ دلائل النبول کہ حضور کے نبی ہونے چاہیے نشان کروڑا درود و سلام میں درود ہی جدا شروع پڑھا اوہی آج بھی انہوں سے پوٹو سٹیٹ کرا کے لوگوں نے بننا کہ امام نے کیسا درود پڑھا اللہ مسلح علیہ محمد و حالی عزاز و کرلہ براد اے اللہ جدوں میں نیک لوگوں زکر ہوئے او سے سارے نبی پاک تو اپنی رحمتہ و برکتانہ دھتا و سلح علیہ و حالی مختلف اللہ و انہار جب تک جن رات سلسلہ چل رہا ہے کائنات چل دی رہنی ہے اوزوں تک حضور تیرہ ہم تک کرنا رہے اور ایسی صلاح پیج کہ انہوں کوئی عزت گن نہ سکے کمپیوٹر ہندے وصلی گالی نہ ہوئے کچھ نہیں گنتی اور نہ کوئی انسان ہی ہنو شمار کر سکے آسمان ہو دینا پور ہو جان تیزمینہ پر جان اینا درود و سلام ہوئے تیرے پیغمبر سے علیہ السلام و سلام و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلی اللہ اکبر الحمدللہ و سلام و نال عباد میرے تیر ارطوالے سارے انتے رب دی خاص رحمت ہے کہ لوگ اس مسجد اپنی حاجتیں لیا ہوں دے بچی جی شادی ہے کوئی بیمار ہے کوئی کسے حال تو میں اور تسی کوش بھی نہیں دین دے تیرہ تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا سب کچھ اللہ دا پھر سانوں حاصلہ دے اندرہ بے سگریب مرض کرلے ساڑھا کھاتا لکھیا جان دا بینہ نے مرض کی مرض کی کرنی ایسی آپ نہیں اپنے اللہ نے پیدا لائی حیارت آئے کھاتا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی ساڑھا اپنا ابھی ساڑھے کبوش نہیں مرض کی ساڑھے نال دے کئی تکے کھان دے تو اگر رب نے کوش جتہ دے دیا کروں بچی باب کئی جمعہ تو مہینے ہوگے بچرہ ہوں دا چار تاری بچی بلکل سر گال آگئی اور آج آراز مہمان بھی نہیں ٹڑھے وہاں دے ساڑھے ہوں نہیں تو بندیاں روٹی کچھ بچی کپڑے بیچارہ بنال اللہ تو ان توفیق دے زیادہ زیادہ حصہ لہو ہزار جی رکم پوری کر دے ایک سر بلکل کترہ سمندر اللہ فضل پہاڑ جدا بن جنا اللہ رسول اللہ انداز نظر مہمان پہ دینا ترازو جائے اس تو اللہ دے حضور صحاب انداز ہمت کر کرو مسکین بیوان اور اشتیمال ملز کرو مواشرے زن میں کجڑے ایسے معذور لوگ بچرے بے بس ہوگا ایسی انہوں خبر رہیے ورنہ اللہ حضور مجرم ہوں گے اس تو امام ابن حضم چیلی بات کہی ہے کہ اگر کسے محل کو آدمی پوکھ پارو مر گیا حکومت اسلامی نے چاہی دا اس پورے محل سے دیئے تاہیت کر دے خون دی جنی کیمت سب کو وصول کر کے بہرس دے یہ غریب کیوں مر جا اس مسلمان بھی نہیں سمار گیا اسلام جسے سانو کرنا چوندہ بہت بلاندر مگر اسی بد کسی جنی دجی کومہ دک پیرے بن گئے اللہ حدیت دے بات جنی پوری کر مین عبدالوحی کے دو بیٹوں مین خرم مین عبدالسلام دونوں کے حلیہ قضائل علیہ سے افات پا گئے مین عبدالسلام کی دعا زندگی کی بیت بار اپنے من ایک بچی جڑی بیمار سی دی رہی مگر دی خبر جو آئی دوسری بچی تندرس انتظام کر آرہی اچھے چار پائی رکھنے اچھے بندے بیان گئے کر دیں کر دیں خواہ اس دی زندگی جا اطبار کی زندگی انسان کی مانند مرگ خوشنوا شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہ چہ آیا اڑ گیا کوئی پتہ نہیں کدھو چلے انشاءاللہ بچ دعا بھی کرنی مسلم جماع کے ماری ساتھ سی دربرس ہیں جو مدینہ ٹون سے آتنے ان کے وارد مطرم شدیر جنبار خصوصی دعا کے لئے سزا انشاءاللہ دعا کرنی نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ ساروس کے اندر ہے مہاجن پھر ایک بار ٹھیک ہے کہ پیر جنن آنے فتو جو نظر آنے دو نظر آنے کدھا ٹیکس ہی لے رہے حکومت اپنے رنگ چلیں دی ہر خرقہ ساروس کے اندر ہے مہاجن درویش گوگڑی پائی کدی سادر خدمت ہے مسند امام زہد بن علی علی حسین یہ دونوں کتابیں پڑی ہیں فروغ نہیں میرے بنی فرما کر شفق سے اعلان فرما ایک کتابہ مولان اللہ کے ستحال تے بیٹھے تحریک اسلامی کا پرس وبروز توار مرخص تائیس بگ چھارے نو بجے شروع ہوگا اب باب شرکت فرما ایک مار نم افت کاری تیورا سے حاصل کریں بچی توفہ لے جا اللہ صلی علی محمد النبی الام وزواج امہات المومنین وزر وحض بیت کما صلی تعالی عبراہیم انکا حمید مجید اللہ اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والمواد تاب اللہ بیننا و بین ان بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لکل حسین قدیر و بالعجاب وزیدیر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائی بالقربہ وینان الفحشائے والمنکر والبغی یائد کم لاللہ کم تذکرون خیر نہ رکھے اللہ پاک